اب آپ کو آج کی بھارتی راجنیتی کے ٹرپل ایم یعنی ممتہ، میاوتی اور محبوبہ مفتی کے کچھ ویوادت بیانوں کے بارے میں بتائیں گے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ان تینوں محلہ نیتاؤں کے ویواداسپد بیانوں میں کیا سنکیت چھپا ہوا اور کیسے ان تینوں کی بات پورے دیش میں ہو رہی ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا جیسے جیسے نتیجوں کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے ویسے ویسے نیتا انتیم دور کی ووٹنگ کے لیے اپنے بیانوں کو بہت ہلکے سطر پر لے آئے ہیں بہت نیچے تک لے آئے ہیں پھر چاہے پچھے منگال کی دیدی ہوں یا اتر پردیش کی بہن جی اپنے ہلکے بیانوں کے ذریعے میاوتی، ممتہ بینر جی اور محبوبہ مفتی جیسے نیتا پردھان منتری موڈی کے پرتی راجنیتک ویرود کو اپنی نجی لڑائی اب بنا چکے ہیں دیش کے زیادہ تر لوگ اس لڑائی کو ٹرپل ایم ورسز پی ایم والی لڑائی کہہ رہے ہیں ان محلہ نیتاؤں کو لگتا ہے کہ پردھان منتری کے لیے اپمان جنگ باتیں کہہ کر وہ آخری دور میں ووٹر کا من بدل دیں گی آج آپ کو ممتہ بینر جی اور محبوبہ مفتی کے کچھ بیانوں کو دھیان سے سننا چاہیے اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے من میں اس سمیں کیا چل رہا ہے کسی بھی دیکھتی کو گالی تب ہی دی جاتی ہے جب وہ گالی کھانے کا کام کرتا ہے یہ بات بھی سری موڈی کو جرور دھیان میں رکھ کر چلنا چاہیے اس کے ساتھ ہی یہ لوگ یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ مجھ سے بی ایس بی وی سپاہ والے اب میری جاتی پوچھ رہے ہیں لیکن اس ماملے میں بھی سچا یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی ان سے ان کی جاتی نہیں پوچھی ہے بلکہ ہم نے تو ان کی اصلی جاتی کے بارے میں ہی جنتہ کو صحیح جانکاری دی ہے یہ لوگ جتنی بھی گالیاں مجھے دیتے رہے ہیں میرا دھیان دیش کے وکاس پر رہے گا ساتھیوں آج ہاتے کے بعد ہماری پہلی ایسی سرکار ہے جس نے محلاؤں کے لیے اتنے کام کیے ہیں کہ یہ واسطم میں جنمجات اتی پشڑی ورک کے نہیں ہیں بلکہ گجرات میں اپنی سرکار کے چلتے ہوئے جیسے تیسے جگار کر کے پھر وہاں انہوں نے اپنے راجنیتک سوارت کے لیے اپنی اگڑی جاتی کو ہی اتی پشڑی ورک کی سوچی میں شامل کروا لیا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہاں میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جدی یہ واسطم میں اصلی اتی پشڑی ورک کے ہوتے تو پھر ان کو یہاں دلیت وے تو پھر ان کو یہاں دلیت وے انہیں پشڑی ورک کے بنے بنگلے بلکل بھی اکھرتے نہیں سپاں بسپاں والے میری جاتی کو لے کر حملے کرتے رہے ہیں بھائی جو بہنوں میں پچھڑی جاتی میں پیدا جرور ہوا لیکن ہر پچھڑے کو ہر گریب کو اس دیش کو اگر آپ بنانے کے لیے دن رات ایک کر رہا ہوں میں گریب جرور پیدا ہوا لیکن دیش سے گریبی ہٹانے کے لیے جی جان سے جھٹا ہوں مجھ سے جو لوگ میری جاتی کا سجھ پیدا مانگتا ہے انہیں میں کہنا چاہتا ہوں میری ایک ہی جاتی ہے اور میری جاتی ہے گریبی ہی یہ میری جاتی ہے جاتی بات کے نام پر جاتیوں کا گریبوں کا سوچڑ کر کے عربوں کھرب اور روپیوں کے مالک ہو گئے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری گریب جاتی کا آپ مجھا پڑھاتے رہے رادیستان کے البر میں ہوئی دلیت مہلا اتپیڑن کی گھٹنا کو لے کر ویسے سری نرہنگر موڈی چپی تھے لیکن اس گھٹنا پر میرے بولنے کے ترنت بات سے اب یہ اس کی آر میں اپنی گھنونی و گھرنیت راجنیتی کرنے سے بھی باز نہیں آ رہے تاکہ اس کا چناؤں میں ان کی پارٹی کو کچھ راجنیتی قلاب مل جائے جو پتی نندنی ہے ویتی شربناک بھی ہے اور ویسے بھی یہ دوسروں کی بہن بیٹنوں کی عجت کرنا کیا جانے جب یہ اپنے راجنیتی سوارت میں اپنی خود کی بے کسور پتنی تک کو بھی چھوڑ چکے ہیں اور اتنا ہی نہیں بلکہ مجھے تو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بی جی پی میں خاص کر ویوہیت اورتے اپنے آدمیوں کو سری موڈی کے نزدیک جاتے دیکھ کر یہ سوچ کر بھی کافی زیادہ گھبراتی رہتی ہیں کہ کئی یہ موڈی اپنی عورت کی طرح ہمیں بھی اپنے پتیوں سے الگ نہ کروا دیں اور اب ایسے میں پورے دیش کی محلاؤں سے میرا یہ خاص انورود بھی ہے کی وہ اس قسم کے ویقتی کو اپنا بوٹ قطعی بھی نہ دیں راجستان میں بہن جی آپ کے سمرتن سے سرکار چل رہی ہے اور وہاں دلیت بیٹی پہ بلا کر ہوا ہے آپ نے اپنا سمرتن واپس کیوں نہیں لیا بیان باجی کر کے گڑیالی آنسو با رہی ہو اے موسیقی ڈی جی کہتا ہوں آپ کا آدھر کرتا ہوں آپ کی تھپڑ بھی میرے لیے تو آشیرواد بن جائے گی وہ بھی کھا لوں گا لیکن یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ نے اپنے ان ساتھیوں کو کھپڑ مارنے کا دم دکھایا ہوتا جنہوں نے چیج پھن کے نام پر گریبوں کی کمائی لوٹ لی تو آپ کو اتنا ڈر نہ لگتا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ اٹھکلیں لگائی جا رہی تھیں کہ چناؤں کے بعد مائوتی کے ساتھ بی جے پی کا کچھ گھڑ بندن ہو سکتا ہے اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بی جے پی مائوتی پر کچھ سوفٹ ہے لیکن مائوتی نے جس بھاشا کا پریوگ حال کے دو دنوں میں کیا ہے اس سے یہ صاف سنکیت ملتا ہے کہ مائوتی چناؤں کے بعد بھی بی جے پی کے ساتھ کسی طرح کا گھڑ بندن نہیں کریں گی 23 مائی کو اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ دیش کی جنتہ کس نیتہ کو اپنا پردھان منتری چننا چاہتی ہے اس جنتہ میں اب صرف دس دن بچے ہیں ویسے اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ دیش کے کئی نیتاؤں کو اپنے لمبے راجنتک انوبہو اور دور درشتی سے اس بات کا آبھاس ہو گیا ہے کہ چناؤں پرنیام کس کے پکش میں آنے والے ہیں جن نیتاؤں کو پرنیاموں کے سنکیت اپنے پکش میں دکھائی نہیں دے رہے ہیں ان کے ویوار میں باکھلات اور کرود دکھنے لگا ہے پچھلے کچھ دنوں سے نیتاؤں کے بیان سن کر ایسا لگتا ہے کہ لوگ سوا چناؤں کی ہوا بدل گئی ہے اور ہوا کے ساتھ دیش کی وپکشی پارٹیوں کے رن نیتی بھی بدل گئی ہے سوتروں کے مطابق بی جے پی سرکار کو ہٹانے کے لیے ٹی ڈی پی کے نیتا چندربابو نائیڈو نے اکیس مائی کو تمام وپکشی دلوں کی ایک بیٹھک بلانے کا پرستاؤ رکھا تھا کہ یہ بیٹھک دلی میں بلائی جائے گی جس میں رن نیتی کے بارے میں چرچہ ہوگی کہ کیا کرنا چاہیے چناؤں کے بعد کیسے گڑھ بندن سرکار آنی چاہیے اور بی جے پی کو روکنا چاہیے لیکن اس بیٹھک میں ممتہ بینر جی نے آنے سے صاف انکار کر دیا ہے اور زیادہ تر دوسرے نیتاؤں کا بھی یہی ماننا ہے کہ جب تک انتیم نتیجے سامنے نہیں آتے تب تک گڑھ بندن کی تصویر صاف ہو ہی نہیں سکتی اب یہ بیٹھک 23 مئی کی شام تک کے لیے استھاگت کر دی گئی ہے یعنی 23 مئی کی شام جب نتیجے آ جائیں گے اس کے بعد وپخش کے سارے نیتا آپس میں ملیں گے بات کریں گے اور تیہ کریں گے کہ چناؤں کے بعد ان کی کیا بھومی کا ہو سکتی ہے